نحمد ہو و نسلی و نسلیم علی رسول نبی کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیط اور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ العزیز علم منتے کورس میں احکام قضیہ کی بحث کو پڑھیں گے سب سے پہلے پچھلے سبق کی ہم تھوڑی سی دورائی کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے قضیہ کی تعریف پڑھی اور پھر اس کے بعد اس کی اقسام یعنی قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ کو پڑھا قضیہ حملیہ کی چھے اقسام پڑھی پھر اس کے بعد ہم نے قضیہ شرطیہ کی اقسام پڑھی اب قضیہ شرطیہ کی اقسام کے بعد احکام قضیہ کا بیان کیا جائے گا احکام قضیہ کیا ہے احکام قضیہ یہ تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک تناقض نمبر دو اکس مستوی اور نمبر تین اکس نقیز یہ تین چیزوں کو احکامِ قضیہ کہا جاتا ہے یہاں پر ایک اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ احکامِ قضیہ کے فوائد کیا ہے یعنی احکامِ قضیہ کو کیوں رکھا گیا ہے ان کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر ہم ان کو سیکھ جاتے ہیں ان کے قواعد کو اگر ہم حفظ کر لیتے ہیں تو پھر اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں پہلی مثال یہ ہے کہ یہ جو احکامِ قضیہ ہیں یہ در حقیقت یہ چیکر مشین کی طرح ہے جس طرح ایک مشین کے جو چیک کرتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ احکامِ قضیہ جو ہیں ان کی مدد سے ہمیں کسی بھی قضیہ کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے کیا معلوم ہو سکتا ہے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ جو قضیہ ہے یہ قضیہ درست ہے سچا ہے جھوٹا ہے غلط ہے کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے کوئی شخص کہ جو جس کے پاس اگر کوئی شخص جائے اور جا کر وہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ جناب یہ جو ہیرہ ہے یہ اصلی ہے یہ نکلی ہے یعنی جوہری کے پاس اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ جوہری کیا کرتا ہے کہ وہ اس ہیرے کو پرکتا ہے وہ کبھی ایک طرف سے دیکھتا ہے کبھی دوسری طرف سے دیکھتا ہے بلکل اسی طریقے سے احکامِ قضیہ کے اندر ہم اس قضیہ کو مختلف انداز کے ساتھ چیک کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک قضیہ ایسا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جناب یہ درست ہے یا غلط ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی نقیز نکالتے ہیں اب اگر ہمیں نقیز کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نقیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے اگر سچی ہے تو بعد میں جھوٹی ہوگی اور پہلے اگر جھوٹی ہے تو بعد میں سچی ہوگی تو یہی سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جناب وہ جو پہلے والا قضیہ ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے اسی طریقے سے ایک دوسرے زاویے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک دوسری نظر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں یا دوسری ایک صورت سے ہم اس کو دیکھتے ہیں فرض کریں ایسی صورت بن گئی کہ جناب ایسی عام طور پر ایسی بنتی نہیں ہے لیکن میں ایک الگ سے ایک بات ارز کر رہا ہوں بل فرض اگر ہمیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا یعنی نقیز نکالی نقیز نکالنے کے بعد بھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ جناب یہ قضیہ کیسا ہے پھر ایک اور ہمارے پاس اوبشن موجود ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا اکس مستوی نکالیں اکس مستوی جب ہم نے نکال لیا نکالنے کے بعد اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلے سچا تھا تو بعد میں بھی سچا ہی ہوگا لہٰذا اب اگر ہمیں اس کی اس صورت سے یہ پتہ چل گیا کہ جناب یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے پہلا بھی صحیح ہے اور اگر یہ غلط ہے تو اس کا مطلب ہے پہلا بھی غلط ہے اسی طرح پھر ہم اکس نکیز کے اندر یہ تیسرا ہمارے پاس اوبشن ہوتا ہے کہ ہم اس کو چیک کریں تو علم منطق کے اندر یہ تین طرح کی صورتیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے جن کو ہم احکام قضیہ کہتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم کسی بھی قضیہ کو چیک کرتے ہیں کہ جناب یہ درست ہے یا پھر یہ غلط ہے اس کے بعد ہم سب سے احکام قضیہ میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے تناقض تناقض اس کے لئے بنیادی طور پر چند باتیں وہ یہاں پر سمات فرما لیں تو انشاءاللہ العزیز تناقض کی بحث اتنی آسان ہے کہ ان کو مزید چیزیں ان کی یاد کرنے کی حاجت نہیں پڑتی مثلا وہ یہ ہے کہ تناقض کہتے ہیں تناقض کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسے دو قضیہ کہ جن میں سے ایک کا سچہ ہونا اور ایک سچہ ہونا دوسرے کے جھوٹے ہونے کو لازم ہو یا ایسے دو قضیہ کہ جن میں سے ایک کا صدق دوسرے کے قض کو لازم ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں تناقض لیداتی ہی کہ یہاں پر ایک قید ہوتی ہے لیکن ہم اس کو یہاں پر تساموہن یہاں پر چھوڑ رہے ہیں تاکہ ہم اجراء باسا نہیں کر سکیں یعنی اس بحث کے اندر ہم نہ جائیں اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ جو کتابوں کے اندر دیا ہوا ہوتا ہے کہ جناب محصورات کی نقیزیں یہ ہیں مثال کے طور پر مجوہ کلیہ دیا ہوتا ہے تو اس کی نقیز یہ آتی ہے مجوہ جزیہ ہوتا ہے اس کی نقیز یہ آتی ہے تو اس کے لئے ہم ایک آپ کو اصول ارز کرتے ہیں تو اس اصول کی اگر آپ نے اس اصول کو ذہن میں رکھ لیا تو آپ کو یہ محصوراتیں اربا کی نقیزیں یاد کرنا کرنے کی حاجت نہیں پڑے گی اب وہ اصول کیا ہے اصول یہ ہے کہ بنیادی طور پر دو باتوں کو یاد رکھیں ایک ہے کہ محصورات اربا کے اندر یعنی جو چار محصورات ہیں ان کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے اجاب 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 و سلب اور دوسری چیز ہوتی ہے جزیت و کلیت تو اس کے لئے اصول یہ ہے کہ تناقص جس بھی چیز کا بنانا ہو مثال کے طور پر مجبہ کلیہ کا بنانا ہے تو پھر کیا ہوگا مجبہ جزیہ کا بنانا ہے پھر کیا ہوگا سالوہ کلیہ کا بنانا ہے پھر کیا ہوگا اور سالوہ جزیہ کا بنانا ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا اصول یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی کزیہ آئے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے اگر وہ موجبہ ہے تو آپ نے سالبہ کر دینا ہے اور اگر سالبہ ہے تو آپ نے اس کو موجبہ کر دینا ہے پھر سیکنڈلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلے اگر وہ کلیا ہے تو آپ نے اس کو جزیہ کر دینا ہے اور پہلے اگر وہ جزیہ ہے تو آپ نے اس کو کلیا کر دینا ہے بس یہ طریقہ اگر آپ افراد کریں گے تو آپ کو آپ کو بہ آسانی آپ کسی بھی کذیہ کی یا کسی بھی محصورات اربع میں سے محصور کا آپ کذیہ تناکس یا نقیز آپ اس کی بہت سانی نکال سکتے ہیں ابھی یہ آپ کے سامنے مجبہ کلیہ مجبہ جوزیہ سالبہ کلیہ سالبہ جوزیہ موجود ہے اور ابھی ہم نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مجبہ کلیہ کی نقیز کیا ہے تو پھر اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے مجبہ ہے تو اس کو سالبہ کر دینا ہے اور کلیہ ہے تو اس کو جوزیہ کر دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا بالکل اس کے سامنے آپ کر کے دیکھیں تو یہاں پر مجبہ کو ہم نے سالبہ کر دیا اور کلیہ کو ہم نے جوزیہ کر دیا تو مجبہ کلیہ کی جو نقیز ہے وہ سالبہ جوزیہ ہے اسی طریقے سے ہم نیچے آ جاتے ہیں کہ مجبہ جوزیہ کی نقیز کیا ہے تو مجبہ کو ہم سالبہ کر دیں گے اور جزیہ کو ہم کلیہ کر دیں گے تو مجبہ جزیہ کی جو نقیز ہے وہ کیا آئے گی سالبہ کلیہ اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سالبہ کلیہ کی نقیز کیا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سالبہ کو آپ مجبہ کر دیں اور کلیہ کو آپ جزیہ کر دیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان دو کو یاد کر لیتے ہیں ان دو کو پہلے دو کو تو بقیہ دو خود بخود یاد ہو جائیں گے کیوں اس لیے کہ یہاں پر سالبہ کلیہ کے بارے میں اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی بیان کر چکے ہیں وہ کیا کہ سالبہ کلیہ کی نقیز کیا ہے مجبہ جزیہ ہے بالکل یہ اس کا عقص یہاں پر موجود ہے کسی طرح سالبہ جزیہ کی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ جناب سالبہ جزیہ کی مجبہ کلیہ آتی ہے بہرحال آپ اگر بیسی یاد کرنا چاہیں تو پہلے دو یاد کر لیں بقی آپ کو یاد ہو جائیں گے اور اگر آپ یہ اس طرح سے اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے کہ جناب اس طور پر ہم یاد کریں کہ موجبہ کلیہ کی سالبہ جزیہ موجبہ جزیہ کی سالبہ کلیہ یوں آتی ہے نقیزیں تو ہم اگر آپ یہ نہیں یاد کرنا چاہتے کوئی بات نہیں آپ یوں کریں کہ بس صرف موجبہ کو سالبہ کر دیں اور کلیہ کو جزیہ کر دیں اور اگر پہلے سالبہ ہے تو اس کو موجبہ کر دیں اور پہلے جزیہ ہے تو اس کو قلیہ کر دیں بلکل آسانی سے آپ محصورت اربا کی نتیزیں نکال لیں گے بہت آسان ہے اس کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اب مشک کرتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے سب سے پہلے ہم اچھا اب ہم مثالیں بھی بلکل عام فہم لیں گے ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو لکھیں گے آپ نے جس کی نکیز نکال لیں ہے تو جس کی نکیز نکال لیں ہیں اس کو آپ اصل کہیں گے اور جس کی نکیز نکالیں گے تو اس کو آپ نکیز کہیں گے اس اصل کی یہ نکیز ہوگی مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس اصل یہ ہے یعنی ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تمام لوگ گھر پر ہیں اب سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہوگا کہ کوئی بھی قضی آپ کے سامنے آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ موجبہ کلیہ ہے یا موجبہ جوزیہ ہے سالبہ کلیہ ہے یا پھر سالبہ جوزیہ ہے تو پیچھے ہم جو کہ محصورات عربہ پڑ چکے ہیں تو یہاں پر اردو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ تمام لوگ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے تمام جو ہے یہ موجبہ کلیہ کا اردو کے اندر سور ہے تو اب یہ ہوگا کہ تمام لوگ گھر پر ہیں تو یہ کہلائے گا موجبہ کلیہ اور جب یہ موجبہ کلیہ ہے تو اب ہم موجبہ کلیہ کی دیکھیں گے کہ موجبہ کلیہ کی نقیز کیا ہے تو اب موجبہ کلیہ کی نقیز آپ نے اگرچہ ہم نے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے یوں نہیں نکال لی آپ نے کیا کرنا ہے کہ موجبہ کو آپ نے سالبہ کر دینا ہے اور کلیہ کو آپ نے جزیہ کر دینا ہے تو سالبہ جزیہ تو اس موجبہ کلیہ کی جو نقیز ہے وہ آئی کی سالبہ جزیہ کچھ لوگ گھر پر نہیں یہ ہے سالبہ جزیہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ یہ سور ہے باز کا جزئیت کا اور نہیں ہے یہ سالیوہ ہے تو یہ ہوا سالیوہ جزئیہ تو اب جو سالیوہ جزئیہ بنیں گا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گھر پر نہیں ہیں تو اب ہم نے مجوہ کلیہ کی جو نقیز ہے وہ نکالی ہے کہ کچھ لوگ گھر پر نہیں ہیں یعنی تمام لوگ گھر پر ہیں تو اب ہوگا کچھ لوگ گھر پر نہیں ہیں یہ اس کی نقیز ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جناب موجبہ جزیہ کی نقیز کیا ہے تو موجبہ جزیہ یہاں پر ہم ایک مثال لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض علماء گمراہ ہیں بعض علماء گمراہ ہیں یہ ہمارے پاس موجبہ جزیہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی نقیز نکالیں گے سب سے پہلے آپ نے موجبہ جزیہ ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو نقیز ہے وہ کیا آتی ہے تو چونکہ یہ موجبہ ہے تو آپ نے سالبہ لے کر آ جانا ہے اور یہ چونکہ جزیہ ہے تو لہٰذا آپ اس کو کلیہ لے کر آ جائیں گے تو اس موجبہ جزیہ کی نقیز ہے سالبہ کلیہ اب سالبہ کلیہ کس طریقے سے ہم بنائیں گے اسی سے ہی ہم سالبہ کلیہ بنائیں گے وہ کیسے یہاں تھا باس تو ادھر آپ کیا لگائیں گے ادھر تھا باس ادھر آپ کہیں گے کوئی یہ سالبہ کلیہ کا نقیز جو ہے سالبہ کلیہ کو ہم اس طور پر بیان کرتے ہیں اردو کے اندر کہ کوئی اور آگے نہیں لگا دیں گے کیسے کہ کوئی عالم گمراہ نہیں ہے تو یہ کیا جائے گی نقیز اس طریقے سے اب ہم سالبہ کلیہ کی سالبہ کلیہ کو لیں گے اور پھر اس کی نقیز نکالیں گے تو سالبہ کلیہ یہ ہے کہ کوئی طالب علم حاضر نہیں یہ مثال ہے سالبہ کلیہ کی اور ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کی نقیز تو وہ کیسے ہوگی وہ ہوگی سالبہ کے مقابلے میں موجبہ اور ادھر تھا کلیہ کلیہ کے مقابلے میں جوزئیہ تو یہ ہو جائے گا کہ کوئی طالب علم حاضر نہیں تو اب موجبہ جوزئیہ ہوگا کہ بعض طالب علم حاضر ہیں دیکھو بعض یہ جوزئیت کی طرف اشارہ ہے اور حاضر ہیں یہ اشارہ ہے ایجاب کی طرف موجبہ کی طرف اور اس کے بعد ہے سالبہ موجبہ جوزئیہ کی نقیز موجبہ جوزئیہ کی نقیز ماذا رہا ہے سالبہ جوزئیہ کی نقیز سالبہ جوزئیہ کی نقیز وہ کیا ہے مثلا ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اچھا اب یہاں پر ایک بات وہ یہ بھی عرض کروں کہ یہاں اگر کل کی نفی کی جائے کل کی نفی کر دی جائے تو یہ سالبہ جوزئیہ بنتا ہے یہ بہت اہم ہے منتقی کتابوں کے اندر بھی جب اس طرح کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بعض وقت سمجھ میں بات نہیں پڑتی یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید یہ کلیہ کچوں کے سور ہے تو اس وجہ سے یہ کلیہ ہے حالکہ ایسا نہیں ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں سونا نہیں ہیں یا کچھ چمکتی چیزیں سونا نہیں ہیں تو اس طور پر یہ ہوا سالبہ جزیہ اب سالبہ جزیہ کی نقیز کیا ہے؟ سالبہ کے مقابلے میں موجبہ اور جزیہ کے مقابلے میں کلیہ تو اب یہ جو موجبہ کلیہ اس کو ہم بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ ہر چمکتی چیز سونا ہے ہر چمکتی چیز سونا ہے تو یہ ہم نے محصورات عربہ کی عام مثالوں کے ذریعے سے یہاں پر ان کی نقیزیں نکال کر آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ بہت آسان سبق ہے یہاں پر ایک اور تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں وہ یہ ہے کہ یہ جو تناقص کا بیان ہے اس کے اندر ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تناقص کی شرائط بیان کی جاتی ہیں آٹھ شرائط یاد رکھئے گا کہ اگر آپ اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے تو کوئی بھی آپ کے سامنے کلیہ آئے گا تو آپ کو حاجت نہیں پڑے گی ان آٹھ شرائط کو یاد کرنے کی اجراء کے اندر آپ کو اس قسم کی کوئی ازمائش نہیں ہوگی اب اس کے بعد اکس کا بیان اکس سے مراد ہے جب بھی متلکت اکس بولا جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے اس سے مراد ہے اکس مستوی یہ جانبوجھ کر ہم نے یہاں پر اکس صرف لکھا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ متلکن جب اکس بولا جاتا ہے اس سے مراد اکس مستوی ہوتا ہے علم منطق کے اندر اور اگر آپ نے اس سے مراد اکس نقیز لینا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ نے ساتھ قید لگانی ہوگی اب اکس کس کو کہتے ہیں اکس کا لگوی معنی ہے الٹا کرنا الٹا کرنا جبکہ اس طلاح میں اس سے مراد ہے قضیہ کے صدق اور قیب یعنی اجاب و سلب کو باقی رکھتے ہوئے طرفین قضیہ یعنی موضوع و محمول کو اس طرح پلٹ دینا کہ محمول کو موضوع اور موضوع کو محمول بنا دیا جائے تو اس کو ہم اکس کرنا کہتے ہیں یا اس کو اکس کہتے ہیں اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اکس مستقیم اکس مستقیم اب اس کے لئے آپ کو تھوڑا سی یہ ہے کہ آپ کو یاد کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک مورٹی سی بات آپ کو ارز کر دیتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو ہم اس کو اکس بنانے کا طریقہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں وہ یہ ہے آپ کے سامنے کسی قسم کا کوئی بھی قضیہ آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس قضیہ کو لے کر اب چاہے وہ مجبہ کلیہ ہے چاہے وہ مجبہ جزیہ ہے سالبہ کلیہ ہے سالبہ جزیہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کیا وہ جو قضیہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ نے اس کی دو چیزوں کو ملاحظہ کرنا ہے ایک یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کے طرفین کو طرفین قضیہ جو کی موضوع اور محمول ہیں موضوع و محمول کو آپ نے اُلٹ کر دینا ہے بدل دینا ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ہر انسان حیوان ہے اب آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے ہی اکس کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ انسان کو حیوان کی جگہ پر اور حیوان کو انسان کی جگہ پر یعنی موضوع کو محمول کی جگہ پر اور محمول کو موضوع کی جگہ پر کر دینا ہے پہلا کام یہ کرنا ہے دوسرا کام کیا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کا جو عقص ہے اگر موجوہ کلیہ ہے تو عقص کیا آتا ہے موجوہ جوزیہ ہے تو اس کا عقص کیا آتا ہے سالبہ کلیہ ہے تو اس کا عقص کیا آتا ہے سالبہ جوزیہ اس کا عقص نہیں آتا تو یہاں پر ہم نے اس کو لکھ دیا ہے کہ موجوہ کلیہ کا عقص موجوہ جوزیہ آتا ہے موجوہ جوزیہ کا عقص بھی موجوہ جوزیہ آتا ہے اور سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ ہی آتا ہے اور سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر آپ مختصر کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ بنے گا کہ آپ کہیں جی موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے موجبہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے یہ اس پر آپ نے توجہ کا نہیں ہے موجبہ سے مراد کیا ہوا موجبہ خواہ کلیہ ہو خواہ جزیہ ہو وہ کیا آتا ہے موجبہ جزیہ آتا ہے پھر سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ ہی آتا ہے بس یہ دو باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو اکس مستوی کے جو اکوس ہیں یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے تو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجبہ کا اکس موجبہ جزیہ آتا ہے اور سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ آتا ہے سالبہ جزیہ کا اکس نہیں آتا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سالبہ جزیہ کا اکس نکالنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سالیوہ کلیہ کا عقص نکال لیں تو ہاں اس کا طریقہ بلکل ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم آگے آخر کے اندر بیان کرتے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم عقص نکالیں گے سب سے پہلے موجوہ کلیہ کا عقص نکالیں گے پھر موجوہ جزیہ کا عقص نکالیں گے پھر سالیوہ کلیہ کا عقص نکالیں گے پھر سالیوہ جزیہ کو بیان کریں گے لیکن اس کا عقص یہاں پر ابھی فی الوقت نکالیں گے نہیں آخر میں اس کا طریقہ عرض کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس مجبہ کلیہ ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو مجبہ کلیہ ہے تو اس مجبہ کلیہ کا عقص کیا آتا ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے موضوع محمول کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ موضوع کیا ہے محمول کیا ہے اگر آپ یہاں پر غور کریں تو یہاں پر سونا یہ موضوع ہے اور چمکدار ہونا یہ ہمارا محمول ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وہ مجبہ کلیہ اور مجبہ کلیہ کا عقص ہم نے پیچھے پڑا کہ خواہ مجبہ کلیہ ہو خواہ وہ مجبہ جزیہ ہو اس کا جو عقص ہے وہ مجبہ جزیہ آتا ہے لہذا ہم یہاں پر پہلا کام یہ کریں گے کہ جو ہر ہے اس کو کچھ یا بعض سے بدل دیں گے یعنی مجبہ جزیہ کا جسور ہے اس کو لے کر آئیں گے تو یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں جناب باس اور پھر چمکدار کی جگہ پر میں چمکیلی چیزیں کر دیتا ہوں کیونکہ چمکدار سے مرد یہی ہے اور پھر آگے سونے کو ذکر کر دوں گا تو یہ کچھ اس طرح بن جائے گا کہ کچھ چمکدار چیزیں سونا ہوتی ہیں کچھ چمکدار چیزیں سونا ہوتی ہیں اب یہاں پر آپ غور کریں کہ ہر سونا چمکدار ہے بلکل واضح سی بات ہے اور کچھ چمکدار چیزیں سونا ہوتی ہیں یہ بھی بات ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مجبہ کلیہ ہے اس کا جو عکس ہے وہ کیا ہوتے وہ مجبہ جزیہ آتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا تھا پیچھے ہم نے عکس کی تعریف کے اندر یہ پڑھا تھا کہ عکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم عکس کریں گے یعنی موضوع کو محمول محمول کو موضوع کریں گے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جو صدق ہے وہ بھی باقی رہے تو آپ یہاں پر دیکھیں پہلے اگر سچا تھا تو اب بھی وہ کیا ہے سچا ہے یعنی صدق باقی ہے تو دونوں چیزیں یہاں جو ہم نے عکس سے مستوی کی تعریف کے اندر پڑی تھی وہ یہاں موجود ہیں اس کے بعد دوسرا ہے مجبہ جزیہ اب مجبہ جزیہ کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ مجبہ جزیہ کا جو عکس ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے ہم نے یہاں پر مجبہ جزیہ لیا ہے کہ بعض علماء گمراہ ہیں اب بعض علماء گمراہ ہیں یہ ہم نے ایک مجبہ جزیہ لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر سب سے پہلے تو موضوع محمول کو دیکھنا ہے کہ موضوع کیا ہے محمول کیا ہے موضوع یہاں علماء ہے اور گمراہ ہونا یہ محمول ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب موجبہ جزیہ کا جو اکس مستوی ہے وہ کیا آتا ہے وہ آتا ہے ہم نے کہا تھا کہ خوا موجبہ کلیا ہو خوا موجبہ جزیہ ہو دونوں کا جو اکس ہے وہ موجبہ جزیہ آتا ہے لہذا یہاں پر اس کا اکس بھی کہا آئے گا موجبہ جزیہ اب ہم موضوع کو محمول کی جگہ پر اور موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کر دیں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے باز وہی باز ہی رہا کیونکہ موجبہ جزیہ ہے در بھی موجبہ جزیہ ہی آنا ہے اس کے بعد ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ موضوع محمول کی جگہ بدل دی ہے کہ باز گمراہ علماء ہیں جب پھر عالم یہاں پر لکھا ہے تو اردو کے اندر یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں ان میں سے باز ایسے افراد بھی ہیں اب یہاں یہ بھی بالکل سچا ہے اس کے بعد ہم نے صالبہ کلیہ کو لینا ہے اور صالبہ کلیہ کی پھر نقیز نکال لی ہے اے معذرت صالبہ کلیہ کا عقص مستوی لینا ہے نکالنا ہے تو اب ہم کیسے بنائیں گے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ صالبہ کلیہ کے پہلے ہم موضوع محمول کو متعین کر لیں گے وہ ہے ہمارے پاس طالب علم موضوع ہے اور حاضر ہونا یہ محمول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے صالبہ کلیہ کا جو عقص ہے پیچھیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صالبہ کلیہ کا عقص بھی صالبہ کلیہ ہی آتا ہے لہذا اب ہم صرف اور صرف موضوع محمول کو بدلیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر حاضر ہونا یہ جو تھا اس کو ہم نے طالب علم کی جگہ یعنی موضوع کی جگہ پر رکھا ہے اور طالب علم کو ادھر جا کر محمول کی جگہ پر رکھا ہے تو یہ کچھ اس طرح ہو گیا کہ حاضرین میں سے کوئی طالب علم نہیں حاضرین میں سے کوئی طالب علم نہیں تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ حاضرین میں سے کوئی فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کیا ہو طالب علم ہو یہ ہم نے عقص نکالا ہے یعنی صالبہ کلیہ ہی نکالا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوا جناب عقص مستوی کا بیان اب اس کے بعد ہے صالبہ جزیہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ صالبہ جزیہ کا عقص وہ نہیں آتا تو یہاں پر ہم نے لکھوی دیا کہ صالبہ جزیہ کا عقص نہیں آتا اب یہاں پر یہ بات کہ جناب صالبہ جزیہ کا اگر فرض کریں میں عقص لانا چاہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے یاد رکھئے گا اس کا بہت آسان طریقہ ہے اور یہاں پر آپ کو اب پتہ چلے گا کہ جناب جو ہم ہم نے پیچھے قضیہ حملیہ کی ایک قسم پڑی تھی جس کو ہم نے کہا تھا کہ مادولہ اور غیر مادولہ قضیہ حملیہ مادولہ قضیہ حملیہ غیر مادولہ وہ جو ہم نے پڑا تھا وہ یہاں پر ہمیں کام دے گا وہ کیسے کام دے گا وہ یوں کام دے گا کہ ہم اس کو یہاں پر ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس جو صالبہ جزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اب ہم اس کو اگر یوں بنا دیں کہ ہر چمکتی چیز ہر چمکتی چیز یا آپ اس کو کہیں گی بعض چمکیلی چیزیں غیرے سونا ہوتی ہیں غیرے سونا ہوتی ہیں اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ جو نہیں ہے اس کو ختم کیا اور اس کو آپ کیا کرتے ہیں سونے کو سونے کے ساتھ اس کا جز بنا دیں یعنی غیر لگا دیں ادم لگا دیں اس طرح کے جو الفاظیں وہ ساتھ لگا دیں تو اب کیا ہوگا کہ وہ سلب ختم ہو جائے گا اب وہ کیا بن جائے گا اب وہ موجبہ جزیہ بن جائے گا لہذا اس صورت کے اندر کیا ہوگا کہ جو آپ کا مضمون ہے آپ نے کیا کیا وہ اب سالبہ جزیہ نہیں رہا بلکہ اب وہ کیا ہوگیا موجبہ جزیہ ہو گیا اور جب موجبہ جزیہ ہو گیا تو ہم جانتے ہیں کہ جناب موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہی آتا ہے لہذا اس طور پر ہم اس کا عکس نکال لیں گے تو یہ طریقہ ہے سالبہ جزیہ کا عکس سالبہ جزیہ جو ہے اگر ہمارے پاس ہو تو پھر ہم اس کو موجبہ جزیہ بنا کر اس کا عکس نکال لیتے ہیں اب ہے تیسرے نمبر اچھا اکس مزید بھی ہم نے کچھ مثالیں یہاں پر ذکر کی ہیں تاکہ جتنے زیادہ مثالیں ہوں گی تو اتنے زیادہ ہمارا اجراج ہے وہ اچھا ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ مثلا ہر صحابی جنتی ہے یہ مجبکلیہ ہے اور مجبکلیہ کا اکس ہے وہ مجبکلیہ ہے تو آپ جانتے ہیں تو وہ بنے گا یہاں پر کچھ جنتی لوگ صحابی ہیں دیکھو موضوع کو محمول کیا محمول کو موضوع کیا اور پھر ہم نے بعض کے لیے یعنی جزئیت کے لیے ہم نے کچھ کو لگایا تو لہٰذا کچھ جنتی لوگ صحابی ہیں اسی طریقے سے مجبکلیہ ہے بعض علماء مفتی ہوتے ہیں مجبکلیہ کا اکس بھی مجبکلیہ ہی آتا ہے تو بعض مفتی عالم ہیں یا علماء ہیں اسی طریقے سے کوئی قادیانی مسلمان نہیں سالبہ کلیہ ہے سالبہ کلیہ کا اکس بھی سالبہ کلیہ آتا ہے تو اب ہوگا کوئی مسلمان قادیانی نہیں اسی طریقے سے اصل ہمارے پاس سالبہ جزئیہ وہ کچھ مسلمان فاسق ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سالبہ جزئیہ کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ وہ اس کا اکس نہیں آتا لیکن اگر آپ نے لانا ہو تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ اس کو اگر وہ غیر مادولہ ہے تو اس کو مادولہ بنا دیں مثلا میں یہاں پر کر کے دکھا دیتا ہوں مثلا میں کیا کرتا ہوں کہ کچھ اچھا معذرت اس کو جو کریں کہ کچھ مسلمان فاسق نہیں ہوتے یہ لکھا ہوا صحیح نہیں ہے آپ اس کو صحیح کر لیجئے گا کچھ مسلمان فاسق نہیں ہوتے یہ سالبہ جزئیہ ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کیا بنائیں اس کو اب موجبہ اس کا آپ اکس نکالیں تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ اس کو یوں کہہ دیں یوں آپ اس کو بنا دیں کہ کچھ مسلمان غیر فاسق ہوتے ہیں اب بات دیکھئے کوئی فرق نہیں پڑا کچھ مسلمان غیر فاسق ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ کیا تو پھر آپ اس طرح جب آپ کریں گے تو پھر اس کا جو اکس ہے تو اب یہ بن جائے گا موجبہ جزئیہ اور جب موجبہ جزئیہ آئے گا اس کا اکس بھی موجبہ جزئیہ آتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ کچھ فاسق مسلمان ہوتے ہیں یعنی فاسق بہت سارے ہیں ان میں کافر بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ فاسق مسلمان بھی ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ دیکھئے کہ موجبہ جزئیہ ہم نے سالبہ جزئیہ تھا اس کو ہم نے موجبہ جزئیہ کیا مادولہ بنا کر اور پھر اس کا ہم نے اکس نکال لیا اب اس کے بعد اکس نقیز کا بیان اکس نقیز کا بیان اکس نقیز یہ تیسرا احکام قضیہ میں سے یہ تیسری چیز ہے پہلی ہم پڑھ چکے تناکز بھی پڑھ چکے ہیں دوسرے نمبر پر اکس مستوی بھی پڑھ چکے ہیں اب یہ تیسرے نمبر پر اکس نقیز کا بیان ہے اب اکس نقیز کس طرح بنایا جاتا ہے اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے اگر سچا تھا تو بعد میں بھی سچا ہی رہے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک تو اکس کریں گے یعنی پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم نے موضوع کو محمول کی جگہ پر رکھیں گے اور محمول اور موضوع کی جگہ محمول اور محمول کی جگہ موضوع کو رکھ دیں گے پھر کیا کریں گے ہم ان دونوں کی نقیزوں کو لائیں گے جب پہلے ڈائریکٹی آپ کیا کریں گے موضوع اور محمول دونوں کی نقیزیں پہلے نکال لیں اور نکالنے کے بعد نقیزیں نکالنے کے بعد پھر آپ ان کی جگہ کو بدل دیں یہ بس دو کام آپ نے کر لیں پہلا کام کیا کریں گے کہ موضوع اور محمول دونوں کی نقیزیں لے لیں گے پھر اس کے بعد ان کو آپ پلٹ دیں یعنی ان کی جگہ پر ان کی جگہ تبدیل کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اکس نقیز اچھا اب یہاں پر ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ تناکس کا ویان تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس کے اندر محصورات عربہ کی جو نقیزیں تھیں وہ ہم نے پڑھی تو وہ تھی کزیے کی نقیزیں محصورات کزیے ہیں اس وجہ سے لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی جز کی نقیز کو لانا مثلا موضوع ہے اس کی نقیز کیسے لائیں گے یا محمول ہے اس کی نقیز کیسے لائیں گے تو اس کی نقیز لانے کے لئے عربی کے اندر ہم وہاں پر لا لگا دیتے ہیں ساتھ مثال کے طور پر یہاں عربی کی پہلے مثال دوں گا پھر اس کے بعد ہم اردو کی مثالوں کی طرف چلیں گے مثلا کلو مقمنون متدینون کلو مقمنین مذہبت کلو مقمنین متدینون تو یہاں پر یہ عرب غلط لگا ہوا ہے اس کو صحیح کا لیتی ہے کلو مقمنین متدینون یعنی ہر مومن کیا ہے وہ متدین ہوتا ہے دین والا ہوتا ہے اب یہ ہمارے پاس ایک موجبہ کلیا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم سب سے پہلے تو یہ ہے کہ موجبہ کلیا کا جو اکس نقیز ہے وہ موجبہ کلیا ہی آتا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ جو مقمن تھا اس کو لا مومن کیا اور متدین تھا اس کو لا متدین کیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کی جگہیں تبدیل کر دیتے ہیں لا مقمن کو لا متدین کی جگہ پر اور لا متدین کو لا مؤمن کی جگہ پر تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو کلو لا متدین لا مؤمنون یہ یعنی ہم نے ان کی پہلے نقیزیں نکالی پھر اس کے بعد ان کی جگہیں تبدیل کر دی بس یہ بڑا سادہ سا اس کا اصول ہے اور بہت آسانی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے کلو انسان حیوانون اس میں اگر آپ غور کریں تو انسان اور حیوان یہ سب سے پہلے اس کی نقیز لے لیں وہ کیا کہ کلو لا انسان اور لا حیوان پھر اس کے بعد ان کی جگہ تبدیل کر دیں وہ کیا کلو لا حیوانن لا انسانن یہ بن جائے گا یعنی اکس نقیز یوں بنے گا کلو لا حیوانن ماذا کلو لا حیوانن لا انسانن یہ تو اس طریقے سے ہم نے یہ کو لے کر آنا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محصورت اربا سالبہ کا اکس نقیز کیا ہوتا ہے کیا آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ مجبہ کلیہ مجبہ کلیہ کا مجبہ کلیہ ہی آتا ہے اور سالبہ کا کلیہ سالبہ جزیہ آتا ہے بالکل یوں سمجھئے اکس مستوی کا تھوڑا اُلٹ ہے وہ کیا وہاں تھا مجبہ کلیہ ہو یا مجبہ جزیہ ہو اس کا اکس مجبہ جزیہ آتا ہے لیکن یہاں پر کہے سالبہ کلیہ ہو یا سالبہ جزیہ ہو اس کا اکس سالبہ جزیہ آتا ہے اور ادھر تھا سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ آتا ہے ادھر ہے کہ مجوہ کلیہ کا مجوہ کلیہ ہی آتا ہے ادھر تھا سالبہ جزیہ کا اکس نہیں آتا ادھر ہے مجوہ جزیہ کا اکس نہیں آتا وہاں ایجاب تھا تو یہاں پر سلب والا معاملہ اور وہاں سلب تھا تو یہاں پر ایجاب اس کو اُلٹ کر دیں گے اچھا اب یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس محصوراتِ اربا کی نقیز اکسِ نقیزیں اب ہم کیا کرتے ہیں اردو کی کچھ مثالیں دیں گے مثال کے طور پر ہر صحابی جنتی ہے یہ ہے ہمارا اصل ہم نے نکالا اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے موضوع اور محمول کو دیکھیں گے موضوع یہاں پر ہمارے پاس صحابی ہے اور محمول ہونا جنتی ہے ہم کیا کریں گے جناب پہلا کام کہ ان کی نقیزیں نکالیں گے اب اس کے لئے نقیز لانے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں کہ اردو کے اندر آپ لفظیں غیر استعمال کریں غیر استعمال کرتے ہیں تو اب صحابی غیر صحابی جنتی غیر جنتی اب ہم کیا کرتے ہیں ان کی جگہ تبدیل کر دیتے ہیں اور پہلے چونکہ موجبہ کلیہ ہے تو اس کا اکسِ نقیز بھی موجبہ کلیہ آتا ہے لہٰذا یہاں پر بھی موجبہ کلیہ ہی آئے گا تو دیکھو ہم نے کیا کہ اکسِ نقیز نکالا موجبہ کلیہ کہ تمام اچھا اب ہم نے ایک کام کیا وہ کیا وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم نے غیر جنتی کرنا تھا نا ہم نے ڈائریکٹ اس کو کیا کر دیا جہنمی کر دیا تاکہ ہمارے لئے جملہ بنانا کیا ہو جائے آسان ہو جائے تو ہم نے کیا کیا کہ جنتی کی جو نقیز ہے وہ جہنمی ہیں اس وجہ سے ہم نے کیا کیا کہ تمام جہنمی لوگ وہ کیا ہیں غیر صحابی ہیں غیر صحابی ہیں اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے سچا تھا تو بعد میں بھی کیا رہا سچا تو یہ فائدہ ہو گیا اب اس کے بعد دوسرا بعض علماء بفتی ہوتے ہیں یہ ہے موجبہ جزیہ اب ہم نے اس کا اکسِ نقیز نکالنا ہے تو کیا ہوگا کہ اکسِ نقیز آپ جانتے ہیں کہ اکسِ نقیز ہمارا کیا آنے اس کا اکسِ نقیز نہیں آتا پڑھ چکے ہیں ہم کہ موجبہ جزیہ کا اکسِ نقیز نہیں آتا اچھا اب یہاں پر بھی اس کو لانا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ اس کو سالبہ جزیہ بنا دیں آپ کیسے بھئی کہ آپ اس کو مادولہ کر دیں مثال کے طور پر جیسے ہے بعض علماء مفتی ہوتے ہیں اس کو یہ تو آپ اس کو کیا کر دیں بعض علماء مفتی نہیں ہوتے آپ اس کو یوں بنا دیں جوں بنا دیں اس کو سالبہ بنا دیں گے تو سالبہ بھی بنائیں گے تو بات ایک ہی رہے گی اس میں فرق نہیں آئے گا اور اگر آپ مادولہ بھی کرنا چاہتے ہیں بلکہ مادولہ کرنے کی حاجت یہاں پر نہیں ہے بلکہ کیا کریں موجبہ جزیہ کو آپ سالبہ جزیہ بنا دیں دائریکٹ بنا دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایک ہی بات ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ بعض طالب المحاضر ہیں یہ اور کوئی دوسرا یہ کہتا ہے کہ نہیں بعض طالب المحاضر نہیں ایک ہی بات ہے تو موجبہ جزیہ ہو اور سالبہ جزیہ ہو ایک ہی بات ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹی موجبہ جزیہ کو کیا بنا دیں سالبہ جزیہ تو اس طرح اکس نکیز بہ آسانی نکل آئے گا اچھا جی اب یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا اکس نکیز کیا آئے گا جس طرح میں آرز کر چکا ہوں کہ سالبہ کلیہ ہو سالبہ جزیہ ہو دونوں کا جو اکس نکیز ہے وہ آئے گا سالبہ جزیہ تو یہاں پر ہے کہ کوئی سید مستحقی زکاة نہیں یہ ہے سالبہ کلیہ اب ہم کیا کرتے ہیں اس کی نکیز اکس نکیز نکالتے ہیں وہ کیسے ہوگا کہ وہ ہے سالبہ جزیہ اور وہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی سید کوئی سید جو ہے یہ ہمارے پر جو سید ہے یہ موضوع ہے اور مستحق زکاة ہونا یہ محبول ہے اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کی نکیزیں لے لیں گے وہ کیا کہ مستحق زکاة کی جگہ غیر مستحق ہو جائے گا آگے وہی زکاة ہو جائے گا غیر مستحق زکاة تو اب ہوگا کہ کچھ غیر مستحق زکاة یا غیر مستحق لکھا ہوا ہے اس سے مراد ہے غیر مستحق زکاة غیر سید نہیں ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ سالبہ جزیہ بنائے ہم نے اور پھر ہم نے اس کی نکیزیں ذکر کی اور وہ نکیزیں کیا تھیں غیر مستحق زکاة اور غیر سید تو یہ ہمارے پاس سالبہ کلیہ کا اکسے نکیز ہوا سالبہ جزیہ اب اس کے بعد سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ سالبہ جزیہ اس کی ہم نکیز نکالیں گے اب یہاں پر یہ لفظیں نہیں یہاں پر نہیں لکھا گیا غلط ہی ہے اس کو آپ درست کر لیگے گا یعنی کچھ دانہ عالم نہیں ہوتے کچھ دانہ عالم نہیں ہوتے تو یہ سالبہ جزیہ بنے گا اب اس کے بعد ہم اس کی نکیز اکسے نکیز نکالیں گے تو وہ کیا طریقہ ہوگا وہ یہ کہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ سالبہ کلیہ ہو یا سالبہ جزیہ ہو دونوں کا جو اکسے نکیز ہے وہ سالبہ جزیہ آئے گا لہٰذا سالبہ جزیہ کا اکسے نکیز بھی سالبہ جزیہ آئے گا تو اب یہ کیسے بنے گا موضوع کو محمول کی جگہ محمول کو موضوع کی جگہ پر رکھیں گے وقی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کچھ غیر عالم کچھ غیر عالم نادان نہیں ہوتے دانا تھا اس کو ہم نے نادان کر دیا تو اس کو ہم نے کیا کر دیا ہم نے جو اس کی نکیز تھی اس کو ہم نے اس طور پر بیان کر دیا تو ایک ہی بات ہے تو یہاں پر یہ جو کچھ دانا عالم نہیں ہوتے ہیں اس کی جو اکس نکیز ہے وہ بنے گی کہ کچھ غیر عالم نادان نہیں ہوتے ہیں لگانے کی حاجت نہیں ہے اردو کے اندر یہ مناسب نہیں ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے لہسن ہے میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا بہت اہم بہت اہم اور بہت اہم ہے یہ حکامِ قضیہ ان کے بڑے فوائد ہیں اس کے ذریعے سے اگر نکیز تناکس کا جو بیان ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے اگر سچا تھا تو بعد میں باد والا جھوٹا ہے اور اگر پہلے وہ جھوٹا تھا تو بعد میں سچا ہے اور اکس مستوی ہو یا اکس نکیز ہو دونوں کے اندر پہلے سچا تھا تو بعد میں بھی کیا رہے گا وہ سچا رہے گا تو اللہ تعالی ہمیں اس علم کا رسوخ اطاف فرمائے اجراع کی توفیق دے اور خصوصاً علومِ آلیہ یعنی قرآن و حدیث کا حقیقی فہم اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ